پاکستانی مارکٹ میں الیکٹرک کار کب لائی جائے گی صاحب کا حکومت کی جانب سے پاکستان آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی جو کہ دوہزار بیس سے دوہزار پچیس تک کی ایک پالیسی ہے جس کے تحتی فیصلہ کیا گیا ایسا کہ پاکستان میں بہت جل ساٹھ فیصد تک الیکٹرک گاڑیوں کو لائی جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ آئے روز ڈالر کی بدلتی پرائیس کے ساتھ ان الیکٹرک گاڑیوں کی قیمت کیا ہوگی کیونکہ پاکستان کے اندر مقامی سطح پر تیار کی جانے والی گاڑیاں بھی اس وقت عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں چائنیز آٹو میکر کی جانب سے ایک چائنیز الیکٹرک گاڑی پاکستانی مارکٹ میں لانچ کی گئی ہے جو کہ الیکٹرک ایسیو وی ہے لیکن بنیادی طور پر اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو قیمت انتہائی حیران کن ہے چائنیز مارکٹ میں اس گاڑی کو نینو باکس کا جاتا ہے یہ ایک سیگمنٹ کروس آور ایسیو وی گاڑی ہے جس کے اندر مکمل طور پر الیکٹرک پاور ٹرین اور الیکٹرک فیچر موجود ہیں اس گاڑی کی قیمت کو اگر پاکستانی مارکٹ میں کمپیر کیا جائے تو حیران کن اور انتہائی بڑا فرق نظر آئے گا دراصل ڈانگ فنگ کی جانب سے یہ پہلی بیوی ایسیو وی گاڑی نہیں بنائی جا رہی بلکہ اس سے پہلے بھی ڈانگ فنگ کمپنی کی جانب سے بہت سی گاڑیاں بنائی جائی ہیں جو کہ الیکٹرک گاڑیاں ہیں جس میں ایلیکس ای ایکس ون ڈانگ فنگ فنگ شنگ ٹی ون فنگوین ای ون ونشیا ای تھرٹی گاڑیاں چائنیز مارکٹ کے اندر موجود ہیں اور اس کمپنی کا الیکٹرک ویہیکل پروڈکشن میں ایک بڑا ایکسپیرینس موجود ہے جس میں ہر سال کمپنی تین سے پانچ نئے الیکٹرک ویہیکل لے کر آتی ہے نینو باکس گاڑی جو کہ پاکستانی مارکٹ میں لانچ کی گئی ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایک چھوٹی سی کروس آور ایسیو وی گاڑی ہے جس کے اندر ستائیس اشاریہ دو کلو وارٹ آر کپیسٹی کی بیٹری موجود ہے اور یہ تین سو اکتیس کلومیٹر کی سپیڈ تک جا سکتی ہے اس کی ایک موٹر چوالیس ہورس پار پروڈیوز کرتی ہے جبکہ اس میں ایک سو پچیس نیوٹر میٹر کا ٹاک بھی پروڈیوز کیا جا سکتا ہے اس میں فرنٹ ویل گاڑی ہی صرف موجود ہے اس گاڑی کے دیگر فیڈرز کی بات کی جائے تو اس میں سیون انچ انسٹرومنٹ پینل موجود ہے اس کے علاوہ دس انچ کا سینٹرل کنٹرول سکرین موجود ہے ایپ بیس کار کنٹرول ہے اس میں آٹومیٹک اور ریموٹ آپریٹر کلائیویٹر کنٹرول سسٹم موجود ہے جبکہ کار لوکیشن انڈکیٹر بھی اس کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ای بی ایس اور ای بی ڈی بریکنگ سسٹم موجود ہے جبکہ وائس ریکنیشن، ریورس کیمرہ اور بلوٹوٹ کنیکٹیویٹی بھی اس گاڑی کے اندر موجود ہے اس حیرانکون گاڑی کے قیمت کی بات کی جائے تو پاکستانی مارکٹ میں موجود مقامی طور پر تیار کی جانے والی کلٹس سے بھی کم اس گاڑی کی قیمت پاکستان میں لانچ کی جا رہی ہے